اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں آپ کا پرفیشنل اسکٹالجن نعم رومان صدیقی یہ ویک برگولوں کے لئے کیسا گزرے گا آٹھ نومبر سے لے کے چودہ نومبر دوہزار اکیس تک میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو پر نہیں پتا آپ وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ورگو تو نہیں کیا آپ کا برج سیملہ تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پہ اور غین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ورگو ہیں اس لئے کہ ورگولوں کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس کے اندر ان کا حاکم ستارہ ہے یہاں پر مارس بھی ہے اور یہاں پر سورج بھی ہے اور ویسے بھی آٹھ نومبر اور نو نومبر کو مرکری آج کی پزیشن میں ہوگا ایک بہت زیادہ بہتر پزیشن میں ہوگا جس کی وجہ سے ورگو والوں کے ہر ذاتی معاملات میں تو بہتری آئے گی خاص طور پر ان کے ریلیشن کے معاملات میں ان کی کومیونیکیشن کے معاملات میں ان کی سو سمجھ کے معاملات میں ان کی شراکتی معاملات میں اور لائف پارٹنر کے معاملات میں بھی خاصی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اس لئے کہ یہ جو دو دن ہیں اگر آپ بارت ویگ ورگو بھی ہیں تو آپ کے لئے پھر بھی بہتر ہی گزرنے والے ہیں اس لئے کہ اس ویگ کے اندر جو آپ کے ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس کا حاکم سارا ہے جو ذائچہ کے تینتھ ہاؤس کا حاکم سارا ہے مرکری یہ دو دن ایک اچھی پوزیشن میں ہوگا تو آپ کو یہ چاہیے کہ کم از کم یہ جو پہلے دن ہے اس کے اندر جتنا بھی بینیفیٹ ہو سکے اٹھا لیں حالانکہ سورج نے بھی آپ کے ذائچہ کے سیونتھ ہاؤس میں نیپچون کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کرنی ہے اور ویسے بھی جو وینس ہے وہ ذائچہ کے آپ کے فائیو ہاؤس میں ہے یہاں پر پہلے دو دن وینس کے ساتھ مون بھی ذائچہ کے فائیو ہاؤس میں رہے گا جو آپ کے ذائچہ کے الیونتھ ہاؤس کا حاکم سارا ہے مطلب کے پہلے جو دو دن ہیں آپ کے دو سیاروں کے ساتھ تعلقات آپ سے بہت زیادہ مضبوط نظر آئیں گے آپ کی زندگی کے اندر نئے دوست بنتے ہوئے نظر آئیں گے تعلقاتوں میں دوبارہ ایک بہتری آتی بھی نظر آئے گی ریلیشن کے معاملات میں کمیونکیشن کے معاملات میں اگر آپ آرٹسٹ ہیں شاعر ہیں فنکار ہیں یا اگر آپ شعبس انڈیسٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بہتر وقت شروع ہو گیا اس لیے کے ویسے بھی جو وینس ہے چار مہینے کے لیے آپ کے ذائچہ کے فائیو ہاؤس میں رہنا ہے خاص طور پر جو عشق اور محبت کے معاملات میں کئی سالوں سے پریشان تھے تو اب ان کے لیے ایک بہتر وقت شروع ہو گیا اگر آپ پسند کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا اس لیے کے وینس اب آپ کے ذائچہ کے پانچ سے چھ مار تک آپ کے ذائچہ کے فائیو ہاؤس میں رہ گا دو ہزار بائیس تک یہاں پر وینس پانچ نومبر کو آپ کے ذائچہ کے فائیو ہاؤس میں آیا تھا یہ آپ کے ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس اور ذائچہ کے آپ کے ایٹ ہاؤس کا حاکم سارا ہے نو ڈاؤڈ آپ کے ذائچہ کے فائیو ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات بھی آپ کی لکھ کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی قسمت کی وجہ سے پیسے بلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے لیکن جو بائی برٹ بیک ورگو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ دس نومبر سے لے کے چودہ نومبر تک اپنے ہر ذاتی معاملے میں آپ نے اتیاد برتنی ہیں اس لیے کہ مرکری جو ہے وہ ذائچہ کے تھاڈ ہاؤس میں مارس کے ساتھ بھی ایک قریب ترین درچے سے گزرے گا اور سٹن کے ساتھ بھی اس نے ایک بیڈ نظر مکمل کرنی ہے سٹن اس وقت آپ کے ذائچہ کے سیکسہ اس میں ہے مطلب کی آپ کی صحت کا معاملہ اس پیک کے اندر کوئی صحت خراب ہو سکتی ہے یا کام کی طرف سے کوئی ٹربل آ سکتی ہے اگر آپ بائی برٹ ویگ ورگو ہیں ویسے تو اس پیک کے اندر جو وینس ہے وہ ذائچہ کے نائند ہاؤس میں یورنس کو ایک اچھی نظر سے دیکھ رہی ہے جس کی وجہ سے کانونی معاملات اور آپ کے اعلیٰ تعلیم کے معاملات اور ابراد کے معاملات میں کچھ نہ کچھ بہتری تو آئے گی لیکن یہاں پر مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچہ کے نائند ہاؤس میں یورنس کے ساتھ ون ایٹی کی ایک بیڈ نظر بنا رہا ہے جس کی وجہ سے جو بائی برٹ ویگ ورگو ہیں ان کے ان معاملات میں وقتی طور پر کوئی نہ کوئی خرابی آ سکتی ہے اگر آپ بائی برٹ ویگ ورگو ہیں تو آپ اس ویگ کے اندر صدقہ ضرور نکال لیے گا ویسے تو مجموعی صورتحال ستاروں کی یہ آپ کے ذائچے میں بہت زیادہ بہتر ہے اور آپ کے حق میں ہیں امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیے ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمن اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیئے موسیقی